اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنات ملیک اپنے رہے پروگرام کے ساتھ ناظرین پچھلے دو پروگراموں میں جس طرح ہم نے بتایا آپ کو کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے سامنے کھڑا کیا جائے اور سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے بارہ جولائی اس کو فرسٹریٹ کیا جائے اور اس حوالے سے سمپل لیشلیشن کی جاری ہے اور سمپل لیشلیشن کے لیے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترامیم کے لیے ایک بل بلال کیانی صاحب جو نول دی کے میں نے ہیں جن کا تعلق جلم سے انہوں نے جو وہ کل ٹیبل کیا ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ قومی کومیٹی جو ہے وہاں سے ساتھ چار سے جو ہے وہ اپروول ہو گئی ہے اس کی اب یہ بل جو ہے وہ چانسز ہیں کہ یہ بل نیشل سمدی سے بھی اپروول ہو جائے گا سینٹ میں بھی کیونکہ حکومت کے پاس سمپل میجارٹی ہے اور بڑا واضح ہے اس کے جو مین کمپنٹ ہیں وہ یہ بل کی چار مین ترامیم ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد لوگ جو ایک جماعت میں شامل ہو جائیں وہ دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتے یعنی سنی اتحاد کاؤنسل میں جو اکتالیس لوگ جو پی ڈی آئی امران خان کے وارڈ سے آئے وہ انہیں سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر لی تو وہ دوبارہ پی ڈی آئی میں سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آرڈر کے تعد نہیں ہو سکتے تو سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو ڈریکلی اٹیک کیا گیا ہے دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جو ریزرز جو جو دوسری بات ہے کہ جی ریزرز سیٹ کا جو ہے لسٹ وہ جو ایک ڈیو ٹائن میں جمع کرانی ہے اس کے بعد دوبارہ لسٹ نہیں جمع کرائی جا سکتی ٹائم مزید ایک سین نہیں کیا جا سکتی یہ بھی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے تو مین پرپس جو ہے جیسے ہم بار بار یہ بات آپ سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حالانکہ تیئی سیٹیں پی ڈی آئی کو مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سیٹیں حکومت کیوں ان میں انٹرسٹڈ ہے سب کو پالو میں ہے کہ کانسویشن امینڈمنٹ کانسویشن امینڈمنٹ کے لیے جیوڈیشل پیکج جیوڈیشل پیکج کے لیے ججز کی ٹین اور تین تین سال بڑھائے جائیں اور مہم جو حکومت ہے نا وہ جو آپ منسٹر دیفنس منسٹر خاجہ حاصف بھی دو تین دفعہ کہے چکے ہیں کہ جی جب نئے چیف جسد آئیں گے تو پتہ نہیں ہے حکومت الیکشن کل ادم ہو گئے اور پھر اس نظام کی گرنٹی جو ہیں وہ چیف جسد قاضی فعیصہ ہیں جو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ ان کا رہنا بڑا ضروری ہے تو اس وجہ سے جیوڈیشل پیکج ہوگا اور جیوڈیشل پیکج کے لیے ججز کی تین اور تین تین سال بڑھائے جائے گا گو کہ خود چیف جسد قاضی فعیصہ بار بار کہہ رہے ہیں جو ان کی طرف سے کہیں انہوں نے نہیں کہا لیکن حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں یا حکومت کوئی جو کنوے کیا گیا وہ کہ میں کوئی انٹرسٹیٹ نہیں ہوں ایکسٹینشن میں لیکن پھر بھی جو ایک جو پریکٹیکلی جو ایسٹیپ لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے یہی ہے جوڈیشل پیکج اور کانسیشن امنٹمنٹ تو اس سے ایک جیس بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جسد منصور علی شاہ سے حکومت جو چاہ رہی تھی کہ ان سے بات چیت اور وہ کوئی گرنٹی دینے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی گرنٹی یا ملی نہیں ہے یا ان پہ تاکہ ادھر سے دباؤ بڑھائے جائے کیونکہ ایک طبقہ حکومت میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں جسد منصور علی شاہ سے بات کرنی چاہیے فیوچر کے چار چیف جسس ہیں ان سے لیکن نہیں اب پھر جو جس طریقے سے لیسلیشن کو جلدی کی جاری ہے اسے بدائے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جسد کعازی جو آٹھ جسد جنہوں نے ججمنٹ دکھی ان پہ کوئی ان کو نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ اگر وہ ججمنٹ امیلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کانسیشن امنٹمنٹ نہیں ہوگی اور کانسیشن امنٹمنٹ نہیں ہوگی تو جوریشل پیکیج نہیں آئے گا جوریشل پیکیج نہیں آئے گا تو جج حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں نیا چیف جسد منصور علی شاہ بات نہیں حکومت کو گھر بیٹیں گے تو اس سارا اس اس کی گرد چیزیں گھوم رہی ہیں اب جو جسد منصور علی شاہ ہے جو سینئر پونی جج ہیں جو فیچر کے چیف جسد تین سالوں نے ذہن ہے اب جو ہے وہ ڈیٹیئر ریزن لازمی بات ہے وہ بارہ جولائی کی لکھ رہے ہوں گے اور حکومت نے جس طریقے سے تبلے جنگ بجایا ہے اب اس میں ایک چیز جو لگ رہی ہے کہ اب ججز بھی جو ہے وہ اپنی ڈیٹیئر ریزننگ ٹھیک کر کے لکھیں گے دبا کے لکھیں گے اور ایسا یعنی وہ جو ایک طرف یہ بات لگ رہی ہے کہ وہ پھر پوری پوری ریزن دیں گے کہ کیوں یہ کیا تھے جن کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو سنی اتحاد کانسل میں جو آزاد چلے گئے وہ پی ٹی آئی میں آئے اور پھر ان کو مخصوص نشی سے دیں اس کی وجہات پھر ان کو ڈیٹیل میں جانا ہوگا اور یہ بضایر لگ رہا ہے کہ اب جائیں گے اور ایک دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک درخواست بھی آئی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ گائیڈ کریں کہ یہ جو اکتالیس لوگ ازاد ہیں جو سنی اتحاد کانسل میں چلے گئے تھے ان کو ہم پی ٹی آئی میں کیسے شامل کریں اور حکومت کی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو ان کی کنفرمیشن کون کرے گا تو یہ سوال انہوں نے پوچھا اب اس پہ جواب اطلاعات ہیں کہ آج کی ڈیٹ تک تو کوئی الیکشن سپریم کورڈ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا گیا اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جواب بھی ریٹن مشکل ہے دیا جائے ڈیٹیل ریزن آ جائے گی ڈیٹیل ریزن میں وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی دیکھیں ججز جو آٹ ججز ہیں یا پی ٹی آئی ہے ان کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ کانسلیشن امنٹمنٹ نہ ہو پہے دوسری طرف چیف جس سے قاضی فائصہ کو کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایکسنشن نہیں لینی لیکن جس طرح سے جس سے جمال کا نوٹ اور جس طرح سے وہ ریویو جلدی میں لگانے کے لیے انہوں نے ڈیسنٹنگ نوڈ لکھا تو ان کو باہر میں اگر بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ دوسو پچیس کا نمبر پورا کیا جائے دوسری طرف حکومت ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ دوسو پچیس کا نمبر نیشن سمجھ میں پورا اور کانسلیشن امنٹمنٹ ہو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت اور ایگزیکٹیو پاورفل سرکز ایک کے ساتھ کھڑا ہے عدلیہ کو پریشانی یہ ہے کہ جو ان کے ہیڈ ہیں چیف جسر قاضی فیصہ اور دوسرے جس میں ایک خلیج ہے اور یہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی خلیج نہیں ہے وہ غلق بات ہے جس طرح سے آرٹ کا فیصلہ ہے اور جسر قاضی فیصہ نے جسر جمال کے نوٹ کو انڈورس کیا اس نوٹ کو جسر جمال کے نوٹ اور میجیارٹی جیجمنٹ کے نوٹ میں ایک ہی ہے کہ جمال صاحب کا جو نوٹ ہے وہ اگر انڈورس ہو جائے میجیارٹی جیجمنٹ وہ بن جائے تو حکومت الیکشن کمیشن مقتدر حل کے سارے کوئی نہ کوئی حل نکال کے دوسو پچیس نمبر پورے کر لیں گے نیشن اسمبلی میں اور پھر یہ ہوگا کہ جو ہے وہ مین جو چیز ہے جو پرپس ہے وہ ہے کانسویشن امنٹمنٹ جیوریشل پیکج اب یہ جوڈیشل پیکج پہلے جس طریقے سے اس کی منادی کی گئی جس طریقے سے کہا گیا کہ جوڈیشل پیکج اور جو نور عالم ہیں جو یہ ایف کے ہیں گو کہ آج کر لیکن ان کی وابستگی کہیں میں بھی ہو رہو کہیں اور جگہ ہو تو وہ انہوں نے جو کل جو بل انٹریڈیوز کانسویشن امنٹمنٹ کی کی ہیں اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ پہ کس قسم کے اٹیک ہونے جا رہے تھے کانسویشن امنٹمنٹ کے جی وانیڈی فور کٹیل کیا جائے جیجز ڈیول نیشنل نو کے پہ بھی قدغن پھر جو اور بھی کانٹیمٹ کا لا ریپیل کرنے کے بات ہو رہی ہے کانٹیمٹ کے پہ جو پاور ہیں تو آرٹیکل دو سو چار کی اس کے علاوہ اور ریزار سیٹوں کے موالے سے بھی چیزیں ہیں تو وہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جیجز کی خدشات بالکل ٹھیک تھے اور جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں لیکن ایک طرف حکومن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نمبر ازمائے دوسری طرف علیہ کے ساتھ انہوں نے کھل ہم کھلا جو ہے وہ لڑائی مولی لی ہے یہ ججمنٹ جو ہے یہ عمل درامت ہو جائے تو اس سے حکومت کو پرشانی نہیں ہے لیکن حکومت جو ہے وہ ڈیٹی ہوئی ہے اور بضائر یہ ہے کہ ڈیسائیڈ یہی ہو رہا ہے کہ جی ہم آگے اس معاملے کو جائیں اب وہ بعض جو ہے وہ آٹھ ججز کے پاس ہے کہ وہ ڈیٹیز ریزننگ کیا دیتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے حکومت سکسیس فل رہی پی ڈی ایم گورنمنٹ کہ جس سے عمر اطاب اندیال کا جو دور تھا اس میں پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اور پریشر ڈالا اور جو عمر اطاب اندیال کیونکہ سپریم کورٹ تقسیم تھی تو یہ ہوا کہ پارلیمنٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی وہ اس نے اس کی جیت ہوئی اور وہ نوے دن کے اندر انتخابات کا جو ججمنٹ ہے وہ عمل درامن نہیں ہو سکا اس دفعہ کیا ہوگا کیا ججز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آٹھ ججز ہیں ان میں سے کچھ ججز ہیں جو آخری حد تک بھی اپنی آرڈر کی عمل درامن کے لیے جائیں گے اور یہ سمیداری حکومت کو کرنی چاہیے کہ اگر حکومت کا سسٹم چل رہا ہے حکومت کو پریشانی کسی قسم کی نہیں ہے اور خدشات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پیس ایسا نہ ہو کہ وہ خدشات جو اکتوبر نومبر تھا کہ میں بھی اس سے پہلے ہی کوئی چیز ہو جائیں لیکن جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ یہ ٹکراؤ زیادہ بڑے گا سب سے اہم رول چیف جستر قاضی فعیصہ کا ہے لیکن چیف جستر قاضی فعیصہ جانکھڑے ہیں وہ کم اکم آٹھ ججز کے ساتھ یا وہ ان کی ججمنٹ کے وہ تو مینارٹی ججمنٹ ججز کے وہ اور مندخیر صاحب ہیں وہ مجھے ججمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں تو چھے ججز میں جب خد لکھا ان کے ساتھ بھی وہ نہیں کھڑے تھے ان کی پانٹ ایوز رہاں ڈیفرنٹ تھا انہوں نے کسی اپنی سٹیٹمنٹ میں ان کو انڈورس نہیں کیا تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بن رہی ہے یہ ٹکراؤ کی اور یہ صورتحال اب اس میں پی ٹی آئی کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوئی پریشر بنا سکتی ہے لیکن انہیں اپنی پریشانی ہے وہ کیا پریشر جو اس معاملے میں بنائیں گے ججز کا اور پی ٹی آئی کا جو آٹ ججز ہیں ان کا پہلا جو ہوگا وہ یہ معاملہ کہ کانسویشن ایمنڈمنٹ نہ ہو پا ہے حکومت اور ان کے ساتھ جو کچھ جڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ کانسویشن ایمنڈمنٹ فوراں ہو فوراں ہو تاکہ جو ہے وہ اپنا فیوچر تین سال کا سکور کیا جائے تو یہ اس صورتحال میں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ باقی نیرٹیف بنایا جا رہے ہیں نیرٹیف بن جاتے ہیں سیاسی لوگ ان میں کچھ جو وہ جو وہ سچائی بھی ہوتی ہے کچھ اس میں منگھڑک باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی ری رائٹ کر دیا یہ کر دیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو ایک یعنی اپنا نیرٹیف بیجنا ہوتا ہے ہر ایک نے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نکالتا ہے لیکن اس وقت جو بڑی واضح ہے کہ دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہوا اس میں جو منڈیٹ ہے اس پہ سوالات یہ حکومت اتنی پذل کیوں ہے پریشان کیوں ہے ٹریبیونل میں وہ اگر سمجھ دیں کہ جی ہمارا جو پنجاب میں الیکشن ہم نے جیتا ہے تو پھر کس طرح ہوگا اور یہ حکومتی لوگ سمجھ دیں کہ جیسے منصور علی شاہ یہ کوئی پرو پی ٹی آئی ججز نہیں ہے جس طرح عمر عطاب بندیال اور ان ججز پہ تھا کہ جی وہ ان کا ایک پورا پورا ایک پنامہ ججمنٹ کے بعد ایک سیکشن جو ہے عدلیہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیج رہا اور پچھلی اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ اٹیج رہا جب وہ اسٹیابیشمنٹ اور پی ٹی آئی کی نہیں بنی تو وہ ججز شروع میں تو انہیں نہیں سمجھ جائی بات میں انہوں نے دیکھا تو وہ پھر ترس اٹی کی ججمنٹ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ قریب ہو گئے لیکن یہ اب جس منصور علی شاہ کی بہت ان کے لیے ایک ہے کہ ان کو تین سال بھی اپنے چیف جس کے نظر آنے اور اگر وہ کوئی تھوڑی بہت انڈرٹیکنگ دے دیں تو میرا خیال ہے ان کا نوٹفکیشن بھی جاری ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن ان کو پھر وہ جو چیزیں جو حکومت چاہ رہی ہے پھر وہ پوری کرنی پڑے گی میرا خیال ہے کہ جس منصور علی شاہ کو اس قسم کی کوئی ایسی چیز انڈرٹیکنگ یا کوئی ایسا معاملہ جو بھی ان سے بیک چینل ہو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ موڈل ہم نے دیکھ لیے جو ججز انڈرٹیکنگ کے ساتھ کوئی بنتے ہیں چیف جس سے یا جو بھی تو ان کے ساتھ افتخاذ جو اسے لے کے اور بھی بڑے بڑے ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ پھر اپنی انڈرٹیکنگ باتیں ہیں اور ان کی اپنی رپورٹیشن تباہ ہو جاتی ہے یہی چیز ہم نے دیکھی ہے بڑے بڑے ججز جن کے نام تھے جن کا بڑا تھا کہ جی وہ آئیں گے تو بڑا کچھ تبدیلی لائیں گے لیکن وہ کئی جگہ میں بے بس نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو انجنڈر انجنڈر ڈریون ادلیہ کو نہیں ہونا چاہیے پی ڈی آئی کے سپورٹ میں کہ جی ان کو اقدار میں لانا یہ ادلیہ کا کام نہیں ہے یہ ان کو اپنی پی ڈی آئی کو اپنی پرڈیکل سٹریٹیجی بنانی ہوگی کس طرح بنانے لیکن ججز کو جو سب سے امپورٹنس وقت ادلیہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ اپنی انڈیپنڈنس کو سکیور کرنا کیونکہ جس سے قاضی فیصہ تو جس طرح سے انہوں نے چھے مہینے چلائیں آئی کوڈ کے ججز کو بظیر یہ لگ رہا ہے کہ وہ پریشر میں ہیں وہ اور جس طرح صاحب نے جس طرح سے چیزیں چلایا ججز اور سوچ رہے ہیں ان میں اور ججز میں ایک خلیج نظر آ رہی ہے لیکن اسلامباد آئی کوڈ کے چھے ججز کو ہاتھ دیکھیں لاؤر آئی کوڈ ججز کے رہی ہیں کہ اپن سیکریٹ ہیں کائی صاحب کہتے ہیں میرے دور میں تو کچھ نہیں ہوا ملک شہداد صاحب نے ججمنٹ جو ہے وہ سپریم پورٹ کو بھیجی گئے کس طرح ایڈی سی ججز پر دباؤ پڑھ رہا ہے کائی صاحب اس معاملے کو ٹک اپ بھی میں بھی ابھی تک نہیں کیا تو اب دوسری طرف کائی صاحب نے کیا کیا ہے کہ سپریم یوڈیشل کانسل کو بھی ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں ذاکہ وہ ججز جو بڑے انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں یہ جو سمجھ دیں کہ ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ سیکیور کرنی ان کا بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم یوڈیشل کانسل جب ایکٹیو ہوگی تو ان سے بھی پوچھ گئے جو گی مشکلات ہوں گی لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ججز مزاہ نکوی صاحب کی طرح نہیں ہوں گے کہ گھر بھی چلے جائیں گے وہ آخری دم تک چیزیں کریں گے اس میں ایلٹیمنٹ نقصان جو ہے وہ عدلیہ کا ہوگا ہو کیونکہ اس میں یہ ہے کہ عدلیہ کی جو سربراہ ہیں وہ اس کا بڑا میٹر کرتے جب تک کائی صاحب حکومت اس اعتماد میں ہے کہ جی کائی صاحب وہ یا سائٹ پہ ہو جائیں گے یا ان ججز کی عدلیہ کے ساتھ اپنے ججز کے ساتھ آٹھ ججز یا دوسرے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے یہ مشکلات تو ہوں گی لیکن حکومت کو پریشانی بھی بڑی ہے دیکھیں ان ججز نے اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں اتنا کچھ لکھ دیا تو پھر کیا پیچھے بچے گا یہ چیزیں جس طرح کی جو حالات باندے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے اپنی بونافائٹ دکھائی جاتی اور اس میں کیا پریشانی تھی کہ اگر تئیس سیٹیں جو ہیں یہ ہیں ہی نہیں آپ کی یہ سیٹیں وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں اور جس سے کازی فائیس ابھی کہتے ہیں کہ میرے تیرہ جنوی کے فیصلی کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور یہ لوگ پی ٹی آئی دوبارہ جوائن کر سکتے تھے اب جو اگر جوائن کر سکتے تھے تو ان کو ریزارف سیٹیں مل جاتی اب ان کو کیوں نہیں مل رہی ریزارف سیٹیں مطلب مقصد کیا ہے بارہ سیٹوں کا تیرہ سیٹیں یا چودہ سیٹیں یہ اگر حکومت کو مل جاتی ہیں تو کانسویشن امینڈمنٹ کانسویشن امینڈمنٹ سے جڑے بھی وہ سارے چیزیں تو اس چیز کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہر چیز دیکھیں جب ٹریبونل میں کچھ ایکٹیوٹیز کی جس سے تاریخ جنگیری یا اور لاہورہی کورٹ میں کچھ نیا ٹریبونل بنے تو حکومت نے فورا ایک لیجلیشن آڈینس لے آئی کہ ریٹائر ججز کا ٹریبونل ہو پھر ابھی اب دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہے اب سپریم کورٹ کے ججز نے جو ججمنٹ دی ہے بارہ جولائی کو انہوں نے آئین کو انٹرپیٹیشن کی یہ سمپل لیجلیشن سے کیسے ایک ججمنٹ کو ورٹن کر سکتے ہیں اور ماضی سے اطلاق ماضی سے اطلاق جو ہماری وقلاء سے بات دی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے رائٹ جو وہ کریئٹ کرتے ہیں وہ تو ماضی سے اطلاق ہوتے ہیں لیکن کسی کے رائٹ کو سلب کرنا ماضی سے کیسے ہو جائے تھے لیکن یہ بات ہے دیکھیں یہ معاملہ حکومت جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ جسد قاضی فیصہ حکومت کی اس پوری لیجلیشن کو وہ سمجھ دیں کہ وہ ہمیشہ آج کل کہتے ہیں کہ میں ٹیکس کے ساتھ ہوں پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ سپریم ہے ہمارا کام انٹرپیٹیشن کرنا ہے تو اگر وہ اس چیز سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہی ہے کہ پھر مشکلات ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی ہی کانسیوشن امینڈمنٹ اور جوڈیشن پیکیج کا ہی معاملہ ہے تو ہونے دیں جوڈیشن پیکیج بھی کانسیوشن امینڈمنٹ آنے دیں تین تین سال آ جائیں پھر یہ بھی ہو جائے اور مزید جو قصر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے یہ بجاہ ہے اس کے کہ اب چیزیں کی جائیں دیکھیں بات پی ٹی آئی سے ہٹ کے اب جوڈیشن کی انڈیپنڈنس کا معاملہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی اب پیچھے رہ گئی ہے اب ادلی آئیز انسٹویشن کیا وہ اس کو جس طریقے سے آپ جس لیگلیشن کے ذریعے یہ دیکھیں نا اگر یہ جوڈیشن یونائٹڈ ہوتی کسی صورت میں یہ پارلیمنٹ جس پر الزام ہے فارم فورٹی سیون وہ یہ اقدام نہیں کرتے لیکن کیوں کیے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ادلیہ میں کچھ ایسے تقسیم ہے کچھ سیلف انٹرسٹ نہیں ہے جو بھی اس کا فائدہ ماضی میں بندیال صاحب نے بھی کے دور میں بھی ہوا اب بندیال صاحب یہ بات کریں گے کہ جی یہ جس اتر من اللہ یہ جس منصور علی شاہ یہ اگر اس وقت کھڑے ہوتے تو یہ نوے دن کے اندر انتخابات ہو جاتے اور پھر اب یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا یہ بات ان کی ہوگی جو بندیال صاحب کے ہمی لوگ ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں پیڈی آئی کے جو ورکر سپورٹر وہ بھی کہیں گے کہ جی یہ ججز اگر اس وقت نوے دن کے اندر انتخابات انشور کرتے آج یا پارلیمنٹ میں یہ چیزیں نہ ہوتی ان کو تو ججک ان کی ختم ہوئی ہے جو اس وقت جو ہوئی ہے دیکھیں اس وقت ایک بات تو تھی لیکن دوسری طرف یہ بھی معاملہ تھا کہ اس وقت کی جو ڈیشری ہمارے جو کچھ لوگ پیڈی آئی کے بھی کہتے تھے کہ وہ ادھر سے رابطے بھی تھے ان کے ایک تأثیر یہ بھی تھا کہ یہ پرو پیڈی آئی کچھ ہیں احمد نہیں تھی لیکن خواہش پوری تھی کہ پیڈی آئی کوئی شامل حالانکہ اس میں بھی پیڈی آئی کئی نقصان ہوا ہے نوے دن کے اندر جو اسمبلیہیں ڈیزالو کی گئیں یہ بھی انڈریکلی بغیر یہ لگتا ہے کہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اور علیہ پھر اپنا مقام نہیں کر سکی اب یہ زیادہ باتیں جب کھلیں گی تو پتہ چلے گا دیکھیں جب آپ ایجنڈر ڈیون بنیں گے ابھی بھی اگر جسر منصور علی شاہ سمجھیں گے کہ جی یہ ہو وہ پیڈی آئی کے ساتھ یا کوئی جج جو ہے وہ نون لی یا سسٹم کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے انصاف قانون کو چھوڑ کے اس چیز میں چلا جائے چاہے وہ ایک طرف پیڈی آئی کے ساتھ ہوگا یا اس موجودہ سسٹم کو بچانے کے لیے دونوں خطرے میں ہیں دونوں کا نقصان ہے دونوں کو ہستی میں ان کے لیے کوئی اچھا ان کو ناموں سے یاد نہیں رکھا جائے گا دیکھیں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو ججز ہیں جن کا ایجنڈر ڈیون رہا ہے جو ایک سائیڈ پہ رہے ہیں ایک پروٹیکٹ کی ہیں کسی نے اپوزیشن کو پروٹیکٹ کی ہے کہ اس کو حکومت میں لائے جائے کسی نے ایک وزیراعظم کو گھر بیجائے کہ دوسرے کو وزیراعظم بنائے جائے کسی نے کیا کیا یہ موڈل یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جیسے منصور علی شاہ اور ان ججز کے سامنے ہوں گی آٹ کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو ہم پہ ماضی میں جو ججز پہ جو دوہزار ستنہ سے لے کے اب تک الزام لگا رہا کہ کوئی جج جو ہے وہ انٹی پی ٹی آئی ہے کوئی پرو پی ٹی آئی ہے کوئی پرو نون ہے کوئی انٹی نون ہے اس چیز سے کب نکلے آ جائے گا کب یہ چیز ختم ہوگی تب جو ہے یہ معاملہ ختم ہوگا خیر یہ پارلیمنٹ جو جس طریقے سے چیزیں چلا جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ حکومت اپنے لیے نقصان اس وجہ سے کر رہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے رکیں گی نہیں اگر آپ نے کانسویشن امینڈمنٹ اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ادارے کے جو ججز ہیں وہ چاہ کہہ رہے ہیں اگر وہ چیز آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ پریمٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ جو آپ کے خدشات ہیں وہ میبھی آپ کہیں نا کہ چار مہینے پہلے اس سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا جو صورتحال اب حکومت میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جس سے قاضی فیصہ جو اپنا آٹھ مہینے کا ٹینور تھا کیا اسلامباد آئی کورڈ لاہور آئی کورڈ یا اور سپریم کورڈ میں کیا ساری چیزیں چیزیں ہوئیں بضایت تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت آٹھ فر وی کا الیکشن جو ہوا جو ریزلٹ آیا وہ چیزیں میں نے ہی نہیں ہوئی جج میں نے ہی نہیں ہوئی ہے جو چھے ججز نے خات لکھے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ جو ساری چیزیں ہیں ججز اور اس کے بعد جو احلات بنے ہیں پھر ریزلٹ سیٹ کا معاملہ دیکھیں پھر کہا گیا پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا اس سے بیک پوٹ گیا بڑے بڑے معاملات آپ نے دیکھیں کہ اس میں حکومت کو سسٹم کو پیچھے جانا پڑا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آگے چلنا ہوگا بضایر حکومت کے لیے مناسب یہی ہے کہ حکومت اپنی سٹریڈی جین کرے پالیسی سٹریڈی جی میں جو وہ تبدیلی لائی جائے اور تاکہ جو جو پالیسی رہی ہے ایک مہینے ایک سال سے ڈیڑھ سال وہ تو کامیاب بضایر ہے وہ کامیاب ہوتی تو سٹیبلیٹی ہوتی عمران خان کا نام و نشان کوئی نام لینے والا نہ ہوتا لیکن سارا کچھ چل رہا ہے خبر چلتی ہے عمران خان سے ختم بھی عمران خان سے ہوتی ہے اور بضایر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کرے لیکن یہاں حکومت ایسے لگ رہی ہے کہ وہ مزید چیزوں کو جنیشل پیکج وہ خطرے میں ہیں جس کے لئے سارے اقدامات کی جا رہے ہیں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ابھی حرم میں حضر ہوں گے اللہ حافظ